یہ قادیانی ان کا اتنا زیادہ سوشل میڈیا میں اتنی بڑی طاقت ہیں یہ سارا کا سارا پی ٹی آئی اس پہ کھڑا ہے انہوں نے ہی شوکت خانم ٹرسٹ بنایا انہوں نے ہی عمران خان کی شادی کرائی سو مچ سو کہ عمران خان تو کرکٹ کی ٹری ٹیم سے بھی ڈراؤپ آؤٹ ہو گئے تھے واپس اس کو ٹیم میں لیا گیا کیسے اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا کیسے اس کو بلٹ اپ کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں اس کی والدہ جو تھی وہ قادیانی مذہب سے تعلق تھا انہوں نے کیسے اس کو پوٹریے کیا کہ ان کو یقین ہے کہ اس کے آنے کے بعد اقتدار میں وہ وہ کام کر کے دکھا دے گا اس کی اسیمبلی جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ خان دو تہائی اکثریت سے آئے گا یہ وہ دو تہائی اکثریت کس چیز کے لیے چاہیے ان کو پاکستان کے آئین میں یہ تبدیلی لانا کے قادیانیت والی کلاس ختم ہے اور کچھ نہیں ہے دو تہائی اکثریت میں دو تہائی اکثریت میں اس نے کیا آکے کرنا ہے تو یہ ان کا یقین ہے کہ خان ہمارا دو تہائی اکثریت میں آئے گا اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے دائرہ اسلام سے جو خارج کیا ہوا ہے وہ کلاس ختم ہو جائے گی اور یہ کلاس ظلفکار علی بھٹو نے کیسے بنوائی تھی آئی وٹنس ہوں میں اینی شاہد ہوں میں میں قومی اسیمبلی کا میڈیکل آفیسر تھا اس زمانے میں نہیں جب یہ قادیانیت کی بات ہوئی اس کے بعد کی بات ہے تو میں آپ کو جو نوجوان نسل ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں اور میں ویسے بھی بتا چکا ہوں کہ اکتر کی جنگ کے بعد جب پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا اور اندرا گاندی نے یہ کہا کہ وہ ایک دوسری خوشخبری دینا چاہتی ہے اپنی قوم کو اپریل میں تو بھٹو صاحب جانتے تھے کہ یہ دوسری خوشخبری کیا ہے انہوں نے ڈائریکٹ فلائٹلی واشنگٹن آئے اور آ کر پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ سٹیٹس جو نکسن صاحب تھے ان سے ملنا چاہتے تھے انہوں نے ٹائم دینا ملاقات کا انکار کر دیا کیونکہ نکسن صاحب کو خوش اپنی بھی مسئیبت پڑی ہوئی تھی وہ اس زمانے میں وارٹر گیٹ سکینڈل ہو گیا اٹھا ہوا تھا تو وہ کہتے ہوں گے تجھے اٹھکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھیں وہ بھی نہیں مل رہے تھے یہاں پہ آکے بھوٹو صاحب نے منتیں کی کسی طریقے سے ان کو اس سے ملاقات کا موقع ملے تو یہاں جو واشنگٹن میں ہماری پاکستان کی کاؤنسلیٹ ہے جو ایمبیسی ہے وہاں پہ ایک صاحب ایم ایم احمد ان کا نام ہے جو قادیانی تھے انہوں نے بھوٹو صاحب سے کہا کہ آپ کو ملاقات کا ٹائم چاہیے ہم لے کے دیتے ہیں کہ بھوٹو اس کا کہتے ہیں مو دیکھنے لگ پڑا اور یہ بات مجھے اس سمانے کے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بتائی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اور اسی شام کو انہوں نے ٹائم لے دیا تو واپسی پہ بھوٹو کا مات تھا تھنکا کہ یار یہ کیا جماعت ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پریزیڈنٹ کی حصیت سے وہ آئے تھے اور میری رسائی نہیں ہے اس کی کس نے سن لی تو اس کے بعد بھوٹو صاحب کا شارپ مائنڈ ہی سٹارٹڈ ڈگنگ آن ڈائٹ ربوہ کا ٹرین کے سٹیشن کا واقعہ اور پھر اس کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم ڈیکلیئر کروانا یہ سارا کچھ کیسے ہوا اس کا میں اینی شاہد ہوں اسیمبلی میں سوال کیے گئے اور سب پروگریسیو لوگ تھے پیپلز پارٹی کے جو ڈاکٹر مبشر اور یہ سارے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کوئی قدم ہو لیکن ان لوگوں نے جب سوال کیا مرزا صاحب کے جو خلیفہ تھے ان سے کہ آپ پاکستان کے باقی مسلمانوں کو کیا آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا جی بالکل بھی نہیں ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تو وہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے تو یہ ساری چیزیں اس فائٹ کا میں اینی شاہد ہوں لیکن کسی انسان کو بھی اس کا خاتمہ کرنا ہوں پاکستان میں اس کا لیبل لگا دے جی ایک قادیانیت اور اس چیز کی بات ہے میں ایک بات کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں میری ویب سائٹ پہ لکھا ہے یہ لکھی ہے یہ بات کہ جس نوجوان نے قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی تھی وہ تئیس سال کا لڑکا اسرود اسلام ہے یعنی اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قادیانیت کی تحریک اور اس کے بارے میں غلام احمد پرویز صاحب نے اپنے درس قرآن میں جو ہم بقاعدگی سے سننے جاتے تھے ہمیں بڑی اچھی طرح سے آگاہ کیا تھا کہ یہ تحریک اصل میں کیا ہے سو میں طالب علم تھا چوتھے سال کا میڈیکل کالیج کا اور وہ چوتھا سال میڈیکل کالیج کا کوئی بھی طالب علم پورا کا پورا جتا ہوا ہوتا ہے اپنی تعلیم اور باقی اور چیزوں میں مجھے اتنی بڑی ڈسٹریکشن ملی اپنی تعلیم سے جب یہ قادیانیت کی تحریک جو تھی وہ اٹھی اور یہاں پر روہ کے ریلوے سٹیشن پر نائنٹین سیونٹی فور میں ان لوگوں نے قادیانیوں نے ایک ٹرین کو روکا یا جیسے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے یا سچ بولا جاتا ہے میں تو وہاں موجود نہیں تھا بارحال ٹیلی فون کال مجھے آئی نشتر میڈیکل کالیج کے سٹوڈنٹ سے کہ آپ نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے روہ میں ہمارے ساتھ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا تو نشتر میڈیکل کالیج کے سٹوڈنٹس آ رہے تھے چناب ایکسپریس پہ روہ کے سٹیشن پہ وہ رکھی جو انہوں نے مجھے بتایا میں نے اس کے ری ایکشن پہ فوراں ایکٹ کیا میرا اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا اسلامی جمعیت طلبہ سے نہ پاکستان کی پیپلز پارٹی سے ظلفکار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تئیس سال میری عمر تھی اور جند کام جو میں ایکٹیویسٹ کی حیثیت سے جانتا ہوں میں پوسٹر بہت اچھے بنا لیتا ہوں بہت جلدی بناتا ہوں دھیر سارے کاغذ خریدے میں نے پوسٹر بنائے کادیانیت کے خلاف اور یہ چند گھنٹے میں یہ عمل ہوا کیونکہ میں آرٹسٹ ہوں میرے پاس ہر وقت کاغذوں کا ایک پلندہ پڑا ہوا ہوتا ہے ابھی بھی پڑا ہے تو وہ پوسٹر بنائے ان پوسٹرز کو چسپاں کیا لاہور میں جہاں جہاں لگا سکتا تھا سیڑی لے جا کر اس کے بعد شام کے وقت یہ ہوسٹل میں خبر ہو گئی وارڈن کو اور باقی لوگوں شام کو اجتماع کیا لوگوں کا لڑکوں کا وہاں جلوس میں چھوٹا سا جتھا بن گیا بہت بڑا جتھا نہیں تھا ان سب کو خبردار کیا ان کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے جو شیلی سی میں نے تقریر کی میرے بہت سے ساتھی اور دوست کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی اسی کلاس سے جسے آپ ممی ڈیڈی کلاس کہتے ہو تو یہ ممی ڈیڈی کلاس والے میرے جو دوست ساتھی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یار تو اچھا بھلا آدمی ہے یہ کیا تو لگ گیا اس کام میں کادیانیوں کے خلاف اور یہ وہ یار میں نے انہوں سے کہا یہ معاملہ تمہاری اکل سے بالاتر ہے آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو سپورٹ می آپ میرا ساتھ نہ دیں چنانچہ پچیس تیس کے قریب لڑکوں نے میرا ساتھ دیا اور ہم نے چاند ایک چیزوں کو جو گند بلا تھا کاغذوں کا اس کو کٹھا کیا ڈھیر بنایا اس کے بعد امروز اخبار کے ریپورٹر کو بلا کر لائے اور کہا ہم اس کو آگ لگائیں گے ارد گرد ہم شور مچائیں گے تو آپ نے یہ فوٹو لگا دینی اخبار میں وہ فوٹو کھچی اخبار میں وہ فوٹو لگنی تھی اس دفتر میں امروز چونکہ پاکستان ٹائم کا دفتر امروز کا دفتر ہمارے ہوسٹل سے یوں سمجھ لیجئے کہ پانچ منٹ کی واک ہے تو اس ریپورٹر نے مجھے کہا کہ جی یہ فلان جو ایڈیٹر بیٹھا ہوا ہے یہ پورے ڈیڑھ بجے کے قریب رات کے یا بارہ ایک بجے قریب چلا جاتا ہے اور یہ کادیانی ہے اس کو جانے دیں خبر آپ کی ہم نے تیار کر لیا فوٹو لگا لی ہے ہم اس فوٹو کو لگا دیں گے اب یہ فوٹو لگی اور اس کے بعد پاکستان میں آگ لگی میں اس واقعے کے اوپر کوئی فخر سے نہیں کہتا میں آج بلکہ شرمسار ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں دل سے کہ یہ ڈسکرمنیشن مذہب کے بیسس پہ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ جو قادیانی طبقہ ہے آپ اس کو نہیں جانتے کہ وٹ دے آر بیسکلی یہ ایک میں اپنی گفتگو تقریر میں مختلف موقعوں پہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کریشن آف پاکستان کی جو مومنٹ چلی تھی وہ اس مومنٹ کے بانی حضرات جو تھے اس سے بہت پہلے یہ قادیانیت کی ایک پولٹیکل پارٹی آئی تھی اور انگریز نے ان کو سپورٹ کیا تھا کیونکہ یہ اس اسلام کو پیش کر رہے تھے وہی جو عمران خانی اسلام ہے کہ جہاد اور یہ تمام چیزیں we don't want to talk about that so basically جہاد اور جد و جہد انگریز کے خلاف حرام ہے so exactly اسی عمران خانی اسلام کے پیشکار تھے یہ لوگ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اقتدار مل جائے طاقت مل جائے so basically this is what it was so ہم نے اس چیز کی خلاف آواز اٹھائی اب ستم بالائے ستم کہ جب جنت پاکستان تحریک ہم نے آغاز کیا چونکہ ان لوگوں کا کنٹرول ہے میڈیا پر ویکی پیڈیا کے پیج پہ میرے بارے میں لکھ لیا کہ اسر الاسلام جو ہے وہ قادیانی ہے can you imagine تو مجھے ویکی پیڈیا کا کوئی طریقہ نہیں تھا مل رہا کہ میں اس کو کیسے ختم کروں تو ایک آدمی کو بچے کو ہائر کیا پیسے دیے میں نے وہ ویکی پیڈیا پہ خبر ہٹاتا تھا اور اس کی جگہ لکھتا تھا کہ یہ تو انٹی ایم دیا ایکٹیویسٹ تھا وہ ایک دن ہٹاتا تھا اگلے دن وہ خبر پھر لگا دیتے تھے ویکی پیڈیا پہ پھر بالاخر جا کے مجھے ویکی پیڈیا کے جو مالک ہیں ان کو تھرٹ کرنا پڑا کہ آپ میرا یہ پیج میری اجازت کے بغیر چلا رہے ہو اس پیج کو ریموف کرو چنانچہ جنت پاکستان پارٹی کا پیج انہوں نے ریموف کیا اسرال اسلام کا پیج ریموف کیا شال امار ریڈیو کا ویکی پیڈیا پہ پیج ختم کیا یہ سارا کچھ پیجز ختم کرائے کیونکہ ہر جگہ یہ آکے اس پیج پہ میرے لوگ میرا نام سرچ کرتے تھے یہ دوہزار بارہ تیرہ کی باتیں ہیں تو ساتھ ہی وہ لکھتے تھے کہ یہ آدمی کادیانی ہیں سو دس اس وٹ دے دیڈ ان کا کنٹرول ہے میں بدقسمتی سے پاک فوج کو ذمہ دار ٹھہراتا رہا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا میں سمجھتا تھا کہ پاکستان آرمی والے نہیں چاہتے یا میں اٹھوں it was not پاکستان آرمی یہ کادیانی ان کا اتنا زیادہ سوشل میڈیا میں اتنی بڑی طاقت ہیں یہ سارا کا سارا پی ٹی آئی اس پہ کھڑا ہے انہوں نے ہی شوکت خانم ٹرسٹ بنایا انہوں نے عمران خان کی شادی کرائی so much so کہ عمران خان تو کرکٹ کی ٹری ٹیم سے بھی ڈراؤپ آؤٹ ہو گئے تھے واپس اس کو ٹیم میں لیا گیا کیسے اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا کیسے اس کو بلٹ اپ کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں so you know this very well اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں اس کی والدہ جو تھی وہ قادیانی سے مذہب سے تعلق تھا ان انہوں نے کیسے اس کو پوٹریے کیا کہ ان کو یقین ہے کہ اس کے آنے کے بعد اقتدار میں وہ وہ کام کر کے دکھا دے گا اس کی اسیمبلی جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس دفعہ خان دو تہائی اکثریت سے آئے گا یہ وہ دو تہائی اکثریت کس چیز کے لیے چاہیے ان کو پاکستان کے آئین میں یہ تبدیلی لانا کے قادیانیت والی کلاس ختم ہے that is what they want to do اور کچھ نہیں ہے دو تہائی اکثریت میں دو تہائی اکثریت میں اس نے کیا آکے کرنا ہے تو یہ ان کا یقین ہے کہ خان ہمارا دو تہائی اکثریت میں آئے گا اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے دائرہ اسلام سے جو خارج کیا ہوا ہے وہ کلاس ختم ہو جائے گی that is what they want اور یہ کلاس زلفکار علی بھٹو نے کیسے بنوائی تھی آئی وٹنس ہوں میں اینی شاہد ہوں میں میں قومی اسیمبلی کا میڈیکل آفیسر تھا اس زمانے میں نہیں جب یہ قادیانیت کی بات ہوئی اس کے بعد کی بات ہے تو میں آپ کو جو نوجوان نسل ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اور میں ویسے بھی بتا چکا ہوں کہ اکتر کی جنگ کے بعد جب پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا اور اندرا گانڈی نے یہ کہا کہ وہ ایک دوسری خوشخبری دینا چاہتی اپنی قوم کو اپریل میں تو بھٹو صاحب جانتے تھے کہ یہ دوسری خوشخبری کیا ہے انہوں نے ڈائریکٹ فلائٹلی واشنگٹن آئے اور آ کر پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ سٹیٹس کیوں نکسن صاحب تھے ان سے ملنا چاہتے تھے انہوں نے ٹائم دینا ملاقات کا انکار کر دیا کیونکہ نکسن صاحب کو خوش اپنی بھی مسئیبت پڑی ہوئی تھی وہ اس سمانے میں وارٹر گیٹ سکینڈل ہوگی اٹھا ہوا تھا تو وہ کہتے ہوں گے تجھے اٹھکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھیں وہ وہ بھی نہیں مل رہے تھے یہاں پہ آکے بھٹو صاحب نے منتیں کی کسی طریقے سے ان کو اس سے ملاقات کا موقع ملے تو یہاں جو واشنگٹن میں ہماری پاکستان کی کاؤنسلیٹ ہے جو ایمبیسی ہے وہاں پہ ایک صاحب ایم ایم احمد ان کا نام ہے جو قادیانی تھے انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ آپ کو ملاقات کا ٹائم چاہیے ہم لے کے دیتے ہیں کہ بھٹو اس کا کہتے ہیں مو دیکھتا دیکھنے لگ پڑا اور یہ بات مجھے اس سے مانے کے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بتائی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اور اسی شام کو انہوں نے ٹائم لے دیا تو واپسی پہ بھٹو کا مات تھا تھنکا کہ یار یہ کیا جماعت ہے کہ گورنمنٹ آب پاکستان کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے وہ آئے تھے اور میری رسائی نہیں ہے اس کی کس نے سن لی تو اس کے بعد بھٹو صاحب کا شارپ مائنڈ ہی سٹارٹڈ ڈگنگ آن ڈائٹ اور یہ سارا ربوہ کا ٹرین کے سٹیشن کا واقعہ اور پھر اس کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم ڈیکلیئر کروانا یہ سارا کچھ کیسے ہوا اس کا میں اینی شاہد ہوں اسیمبلی میں سوال کیے گئے اور سب پروگریسیو لوگ تھے پیپلز پارٹی کے جو ڈاکٹر مبشر اور یہ سارے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کوئی قدم ہو لیکن ان لوگوں نے جب سوال کیا مرزا صاحب کے جو خلیفہ تھے ان سے کہ آپ پاکستان کے باقی مسلمانوں کو کیا آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا جی بالکل بھی نہیں ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تو دے وردہ ونزو سٹارٹڈ دس سو وہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے تو یہ ساری چیزیں اس فائٹ کا میں اینی شاہد ہوں لیکن کسی انسان کو بھی اس کا خاتمہ کرنا پاکستان میں اس کا لیبل لگاتے جی ایک قادیانی آگا ہے سو بیسیکلی یہ تو کلیریفیکیشن تھی جو آپ نے بات پوچھی آئی وانٹڈ تو ایکسپلین ڈائٹ بیكوز آسٹڈ اٹ اور اور بھی کسی صاحب کو اس ماملے میں کسی قسم کی کوئی کوئی شکو شوہ ہو میرے بارے میں میں کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے کے ساتھ وہ جو تعلق ہوتا ہے اتنا سائی ہے کہ میں ہندو کو بھی کافر نہیں سمجھتا ہر وہ انسان جو قانون مانتا ہے اپنے ملک کی اپنے ملک کے قانون کی اطاعت کرتا ہے جیسے اقبال کا بھی ایک آپ اقبال کی ایک نظم پڑھ لیں زہد اور رندی بانگے درہ میں بڑی خوبصورت نظم ہے ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی یہ نظم ہے اس میں ایک مصرہ ہے سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا کہ یہ آدمی جو ہے ہندو کو بھی کافر نہیں سمجھتا یہ بڑا جیو آدمی ہے اقبال سو جن لوگوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم سمجھ میں آئی ہے کافر اور وہ لوگ جو تھے جن کو کافرین کہا ہے آپ کو لفظ کافر کے معنی بھی نہیں پتا اکثریت کو کافر کہتے ہیں اس جانور کو سیویج کو جو گوشت انسانوں کا کھاتے تھے جو انسانوں کی ہڈیاں چباتے تھے ان انسانوں کی ہڈیاں چبانے والے سیوجز کو عبرانی زبان میں کافرین کہتے تھے یہ لوگ عربستان میں انسانوں پہ جس طرح سے ظلم ڈھاتے تھے انسانوں پہ جو ظلم تھا آپ سمجھتے ہیں یہ بلال حبیشی اور باقی حضرت بلال ان کے واقعات جو آپ پڑھتے ہو کہ کیسے ان کو سزائیں اور تکلیفیں ملتی تھی یہ کوئی معمولی جھوٹ باتیں نہیں ہیں ٹارچر کیا تھا لوگوں کو کہ خبردار تم اس آدمی کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ساتھ نہیں دینا سو یہ جن چیزوں میں سے گزر کر اسلام آج قائم و دائم ہے وہ یہی ہے اس آئیڈیالوجی کو جو اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت جس میں مال و مطا دولت زمین کی یہ سارا کچھ گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور گورنمنٹ اپنے اوپر ذمہ داری لیتی ہے ان کے رزق کو پہنچانے کی اور آپ یہ سب باتیں بہت خوبی جانتے ہیں مجھے دھرانے کی ضرورت نہیں سو بیسیکلی یہ ایک چیز آپ اچھی طرح سے جان لیجئے کہ خدا نخواستہ ایسی یہ سب پروپاگنڈاز ہیں جو بہت کچھ سننے جو بہت کچھ می آئے گابی جی جی